شکریہ چیئرمن صاحب آپ کی اور خاص طور پر جو بلوچستان کے ممبران کی میں توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں اطلاعات کے مطابق ایک بحری جہاز لنگر انداز ہوا ہے گڑانی کے ساحلوں پر جس میں پندرہ سوٹن مرکری جو ہے وہ لدی ہوئی ہے اور یہ جہاز جو ہے اس پر انٹرپول کی وارننگ تھی کہ اس کو کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ساحلوں پر آنے کی اجازت نہ دے اس کے بعد بنگلہ دیش میں کوشش کی گئی اس جہاز کے مالکوں نے وہاں جانے کی وہاں سے ان کو انکار ہوا اس کے بعد بھارت جانے کی کوشش کی گئی وہاں سے انکار ہوا اس کے مالکوں نے اس کو بھارت ممبئی میں اس کا نام تبدیل کیا ہے ایف ایس اور ایڈنٹ سے چیرش اور اس کے بعد اس کو گڑانی کے ساحلوں پر وہ جو بھی ہے جس کی آئیڈنٹیٹی ہم جاننا چاہیں گے وہ لانے میں کامیاب ہوا باوجود اس کے کہ اس پر انٹرپول کی وارننگ تھی اور ایف آئی اے کو انٹرپول نے وان کیا تھا کہ یہ جہاز کسی صورت کسی ملک میں لنگر انداز نہ ہو اس میں جو کیمیکلز لدے ہوئے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مالک نے یہ بھی جو ہے کامیابی سے کیا کہ انوائیمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے اس کی اجازت لی تمام پروٹوکول کو اور باقی محکموں کو بائی پاس کر گئی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اب جنابے چیئرمن صاحب جب یہ بات سامنے آئیے تو اس ٹلوٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اور چونکہ آپ کا بھی صوبہ ہے اور باقی میمران بھی یہاں بیٹھے ہیں میں امید کرتی ہوں وہ بھی اس پر آواز اٹھائیں گے تو یہ جنابے چیئرمن صاحب انتہائی ظلم ہے کہ جب دل چاہے ہم اس ملک کو شیخوں کی شکارگاہ بنا دیں جب دل چاہے ہم اس ملک کو جنگ کا کھاڑا بنا دیں اور جب دل چاہے اب کچھ نہیں اور تو ہم اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ یا کچھرہ ہنڈی بنا دیں یہ انتہائی خطرناک کیمیکلز کی اور ان جہازوں کی جن کو کہیں جانے کی اجازت نہیں تو یہ کس طریقے سے انٹرپول کی وارننگ کے باوجود پاکستانی پانیوں میں اس کی آمد ہوئی اور اب یہ وہاں جو کھڑا ہوا ہے اور اس میں جو مرکری ہے اس کے نتیجے میں اگر کوئی جانے گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا مہت شکریہ جنمال صاحب سیکریٹر صاحب اس پہ منسٹری میری ٹائم آف ایر سے رپورٹ لیں منڈے تک کاؤس میں لیں جی سینیٹر